پردان منتری نالیندر موڈی کا روڈ شو ہے تو بیچے پی کے لیے بھی واقعی میں اتفاہ جنک ہوگا یہ جو انوشتھان ہے اس کے شروعات ناسک سے کرنے کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے پارٹی بتا رہی ہے بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں تصویریں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ مناغشی پردان منتری کا روڈ شو شروع ہو چکا ہے اور بلکل نزدہ پردان منتری ہمارے کیمرے کے لوگوں کا بھیواردن سوئی کار کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہا ہے اور ناسک بہت خاص ہے پردان منتری کے لیے بھی بہت خاص ہے مہاراس بہت خاص ہے اور اس جگہ سے ہی دھارمک انوشتھان پردان منتری کو شروع کرنے والے ہیں رام منتر کا جو پران پرتشتہ ہونے والی ہے اور وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ پربوش رام کے چرہ نہیں آ پڑے تھا آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں راجیش میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گی چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی کا کافلہ جہاں سے گزرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک جائمر بھی چلتا ہے اس نے یہ تھوڑی سی آوڈیو میں دکھتے ہیں جو آپ کو آ رہی تھیں کارن وہی ہے لیکن تصویریں یہ آپ دیکھیں جانپر پردان منتری نریندر موڈی ان کے ساتھ مکھی منتری ایک ناچندے مکھی منتری دیویندر فڈنویف دکھائی دے رہے ہیں اور لگاتار ان کے اوپر ہوتے ہوئی پوشپ کی بہچار اگر مہاراشر کی سیاست کے نظریے سے بھی دیکھیں گے تو یہ تصویریں اس لئے بہت مہتوپون ہیں کل جس طریقے سے اس پورے ماملے پر فیصلہ آیا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سرکار کے مشکلیں تو یہاں سے ختم ہو گئی ہے ایک ناچندے کی مشکل یہاں سے ختم ہو گئی ہے یہ تصویریں ایک بار پھر سے آپ اس پر غور کریں ہمارے سیوگی راجیش بھی جڑے ہوئے ہیں راجیش مہاراشر کی سیاست سے لے کر اگر راب مندر کی پران پرتشتہ تک اسے دھرم اور راجیتی دونوں نظریے سے اگر دیکھیں تو یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں تصویریں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں ناسک سے پردھار منتری ناریندر موڈی کے روڈ شو کی یہ لائف تصویریں ہیں ایکسکلوسیف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اجیت پوار بھی اس وقت اسی گاڑی پر نظر آ رہے ہیں جس پر پردھار منتری ناریندر موڈی یہ روڈ شو کر رہے ہیں تقریباً ڈیرڑ کلومیٹر کا یہ روڈ شو رہے گا اور پھر ناسک کے کالر آپ مندر میں پوجہ کے تصویریں بھی آپ دیکھنے والے ہیں پانچوٹی جہاں سے انشتھان کی شروعات ہونے والی ہے بھگوان رام اپنے ونواف کے دوران جن جن جگہوں پر پہنچے جہاں جہاں ان کے چلن کمل پڑے وہاں وہاں پردھار منتری ناریندر موڈی پہنچیں گے 11 دن کا انشتھان ہے اس کی شروعات آج یہاں سے ہو رہی ہے ہمارے فیوگی راجیش چھوڑے ہوئے ہیں راجیش ہماری سبسچ ہے ان کے ذات میں ہماری سبسچ ہے ذات میں کہ مندر اپنے بہرابر سے جو ان کو اس کا ہو جا ہے جو بھی کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کام بھی بہت اچھا ہو رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں کیا کیا اچھا کام کردھتے ہیں وہ ابھی روڈ بنانا ہے لوگوں کو ڈولپرنڈ ہے بی دیشوں میں جہاں جاتے ہیں میں پر ان کا نام ہوتا ہے نام مندر بن رہا ہے اس لئے سب کو خوشی ہے دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں ہندووں کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر اپنی شب اچھائیں دے رہے ہیں پردھان منتفی ناریندر موڈی کو شب کامنائیں دے رہے ہیں تو یہ تصویریں واقعی میں غور کرنے والی ہے ایسے موقع پر جب رام مندر کی بھوے پران پرتشتہ ہو رہی ہے ابھی بھی کئی آپ پولیٹیکل کومنٹس ایسے سنیں گے جس میں رام مندر کو ایک سیاسی ٹول کی طرح استعمال کرنے کا آروپ لگایا جاتا ہے اس کے بیچ میں اگر مسلمان یہ کہے کہ ہمارے شب اچھا پردھان منتری کے ساتھ ہے واقعی میں یہ غور کرنے والی چیزیں ہیں اب ہم آپ کو بتا دیں ناسک سے ہی پردھان منتری ناریندر موڈی کیوں اپنے اس انشتان کی شروعات کر رہے ہیں ناسک اور یہ پنچ وٹی پنچ وٹی ہونے کے پیچھے بڑا خاص کارن مانا جاتا ہے دراصل یہاں پر پانچ وٹ ورکش ہے اور کہا یہ چاہتا ہے کہ پنچ وٹی سے ہی رابر نے دیوی سیتا کا ہرن کیا تھا اور اس لیے اگر ہندو مانتاؤں کے انسار ہم کہیں اس ستھان کا بڑا مہتوہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھگوان رام نے لنکا وجہ کی یاترہ یہی سے شروع کی تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا یہاں سے وہ کارن شری رام کو ملا جو راون کے لیے کال بنا راجیش یدی آپ مجھے سن پا رہے ہو پردھان منتری نریندر موڈی نے پنچ وٹی سے ہی کیوں انشتان کی شروعات کی ذرا یہ جانکاری دے اور ساتھی ساتھ آپ جن مسلمان بھائیوں سے بات کر رہے تھے وہ بھی بڑے ہرش و لاسد دکھائی دے رہے تھے بلکل بہت ہرش میں تھے بہت اومنگ میں تھے اور سب سے بڑی بات سب میں خوشی تھی کہ پران پرتشتہ رام مندر کا بھائیس تاریخ کو ہے اور انشتان کی شروعات پردھان منتری یہاں سے کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی رام مندر بننے کی تھی جو مسلم بھائی جن سے میں بات کر رہا تھا وہیں اس جگہ کے بارے میں اگر میناکشی میں آپ کو بتاؤں تو جہاں اس وقت یہ روڈ شو ہو رہا ہے وہ تپوون ہے تپوون وہ جگہ جہاں پر تپ کیا کرتے تھے پرہش رام ان کے چھوٹے بھائی لکشمن تپ کیا کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے تپوون جہاں پر لکشمن جی نے شرپ نکھا کی ناک کاٹی تھی تو یہ تپوون علاقہ ہے جہاں پر اس وقت پردھان منتری کا روڈ شو ہے اور اس کے بعد پردھان منتری کالا رام مندر جانے والے ہیں کالا رام مندر کی اپنی خاصیت ہے پراشین مندر ہے وہاں پردھوش رام کی جو مورتیاں ہے وہ کالے پتھر سے بنائی گئی ہیں وہاں پہ ماتاسیتہ بھی ان کے بغل میں اور لکشمن جی بھی ان کے بغل میں پراشین مندر ہے وہاں بڑی مانتہ ہے مہاراست میں اس مندر کو لے کے لوگ وہاں پر اپنی منتے جو ہیں وہ مانتے ہیں اس کو لے کے تھوڑی سی راجنیتی بھی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں 22 تاریخ کو جب ایک طرف عیودہ میں پران پرتشتہ رام مندر کا ہو رہا ہوگا تب یہاں ادھو اٹھا کریں اس کالا رام مندر میں پہنچیں گے اور بھگوان رام کی پوجہ آرچنا کریں گے لیکن اس کے پہلے ہی پردھان منتری یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد پوجہ آرچنا کرنے کے بعد پردھان منتری جائیں گے رام کنڈ میں جو پنچوکتی کے تٹ پہ ہے رام کنڈ جہاں پر مانا جاتا ہے کہ پردھان منتری جب رہا کرتے تھے اس علاقے میں تو وہی بڑھوکی لگایا کرتے تھے وہاں پہ الگ الگ کنڈ ہے رام کنڈ ہے سیتا کنڈ ہے لکشمن کنڈ ہے وہاں پر آرتی کریں گے پوجہ پارٹ کریں گے اور اس کے بعد پردھان منتری یہ لنبا وقت ہوگا تکرونے گھنٹے کا وقت ہوگا جب پردھان منتری وہاں پر رہیں گے اس کے بعد واپس وہ تپوں بنائیں گے جہاں پر نیشنل یوٹھ فیسٹیوال کا inauguration کریں گے یوٹھ جو پردھان منتری جس کے چرچہ اکثر اپنے بھاشنوں میں کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ بھارت اگر وشمہ میں مہاشکتی بن رہا ہے تو یوٹھ کی وجہ سے بن رہا ہے یواؤں کی وجہ سے بن رہا ہے اور اسی یوٹھ فیسٹیوال کا آج یہاں پہ inauguration کریں گے ستائیسوہ یوٹھ فیسٹیوال ہے اور آج سوامی بیوے کانند کا جنب دن بھی ہے 163 جنب دن ہے وہ پلکش میں ہر سال ہم یوٹھ فیسٹیوال بناتے ہیں اور اس سال یہ ناسک میں یہ یوٹھ فیسٹیوال کیا جا رہا ہے لیکن سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے صویرے ہی ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ 11 دن بچے ہیں پران پرتشتہ میں اور اس کی شروعات انوشتھان کی شروعات آج یہاں سے کرنے والے ہیں ناسک جو بہت پاون ہے پورے دیشواسیوں کے لیے رام بھکتوں کے لیے کیونکہ ونواس میں دس سال گزارنے کے بعد پرہو شیر رام یہیں آئے تھے اور تقریباً ڈھائی سے تین سال تک ناسک میں رہے پنچوٹی کے علاقے میں رہے یہی پہ لکشمدی اور اس کے ناسک نام ہونے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے راجیش آپ بھی یہ کہانی جانتے ہوں گے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتا دے جو ابھی ہمارے سنور آتا راجیش کہہ رہے تھے کہ دراصل یہی پر لکشمدی شوپ نکھا کے ناک کاٹی تھی اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کشترے کا نام ناسک اس لئے پڑ گیا کیونکہ یہی پر شوپ نکھا کے ناک کاٹے گئے تھی اور جیسے کہ کالے رام بھگوان جی کا مندر ہے کالا رام مندر ہے ٹھیک اسی طرح سندر نارائن کا ایک مندر ہے اور اس کے بارے میں بھی ایک وشیشتہ ہے اور یہ بڑا عدبوت سنیوگ بھی ہے آپ دیکھیں اس مندر کے وشیشتہ یہ ہے راجیش کی یہاں پر 20 اور 21 تارکوں یہ ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جب بھگوان رام کے چڑھنوں پر سوری کی اوڑجہ پہنچتی ہے ان کے روشنی پہنچتی ہے اور اب جو رام مندر میں پران پرتشتہ ہونے جاری ہے یعنی آیودیا میں شریرام جنم بھومی پر پربو شریرام کی جو پران پرتشتہ ہوگی ان کی لالات پر سوری کا کرن کا پڑھنا یہ اپنے آپ میں بھی ایک عدبوت اگر ہم یہ کہیں یہ سنیوگ ہے کہ ناسک کے مندر میں بھی سوری کی کرن بھگوان رام کے چڑھنوں پر پڑھنا اور آیودیا میں رام للا کے مستق پر سوری کا پڑھنا یہ ایک آرکیٹیکچرالی بھی آپ کہیں کہ یہ غزب کا سنیوگ ہے راجیش آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ہم راجنیتی کے درشتی سے بھی اس یاترہ کو دیکھیں جس رتھ پر وہ سوار ہے وہ رتھ ایک طریقے سے وجہ رتھ دکھائے دے رہا ہے کیونکہ اس میں مکھیے منتری ایکنات چندے ہیں اوپو مکھیے منتری دیویندر فرنوی سے اجیت پوار دکھائی دے رہے ہیں راہل نروے کا سپیکر کا جو فیصلہ آیا مہاراشرے کی اس پوری پولٹکس پر اس کے بعد یہ دشا بھی دکھاتا ہے کہ یہ یوتی جو ہے کتنی ایک جوٹ ہے اور کس طریقے سے یہ چوبیس کے لکش کو بھی لے کر آگے چل رہی ہے بلکل اور یہ جب پردھان منتری روڈ شو کر رہے تھے تو ان کے پیچھے مہاراشر کے مکھیے منتری اور دونوں کو مکھیے منتری کھڑے تھے تو جو باتیں کئی دینوں سے وپکشیوں کے دورہ یہاں کہیں جا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا خاص کر کہ اجیت پوار اور ایک نرشندے کے بیچ میں اسے بھی ختم کرنے کی کوشش پردھان منتری نے اپنے روڈ شو کے ذریعے کی ہے جب تینوں پرمکر نے تھا اس انڈی ایلائنس کے اس مہا یوتی کے تینوں پرمکر نے تھا یہاں پر ساتھ میں نظر آیا اور جب راحل نارویکر کا فیصلہ آیا تو صرف دیوندر فرنوی سے نہیں اجیت پوار نے بھی اس کا سواگت کیا ایک نرشندے کے پکش میں تو یہ فیصلہ تھائی لیکن اجیت پوار دیوندر فرنوی سب نے اس کا سواگت کیا اور اب ایک نرشندے جو ہے وہ پوری مجبوطی کے ساتھ مکم منتری بنے رہ سکتے ہیں یہ صاف نظر آ رہا لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا اس کے پہلے بھی اگر فرنویس کی باتیں آپ سنیں بھارتی جنتہ پارٹی کی باتیں سنیں تو پوری طریقے سے آج وست دے کہ اگر فیصلہ خلاف بھی آتا ہے تب بھی وہ ایک نرشندے کو مکم منتری بنائے رکھیں گے اور یہ تصویریں بہت کچھ بیاء کر رہی ہیں آج ناشک کے اس پاون دھرتی پر جب پردان منتری پہنچے ہیں تو مہاراشت کی راجنیتی بھی صاف دکھ رہی ہے کہ یہاں پر کس کروٹ بیٹھ رہی ہے یہاں پر جو لوگ یہ کٹا ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دیر تک انتظار کر رہے تھے اب لوگ پردان منتری کا ہم تو جگہ ملنے کے لئے بہت ٹائم سے انتظار کر رہے تھے نارندر موڈی جی بلکل ٹائم پہ آئے اور ہمارا ٹائم کہیں بھی ویسٹ نہیں ہوا کچھ بھی تکلیپ نہیں ہوئی سب کچھ ویوستہ دیکھ کے ہم اور لوگوں کا حصہ دیکھ کے سمجھ سے آگے سمجھ سے آگے اور یہ پورا تیاری اور یہ حصہ جائے شریرام آج ہمارے پاس سو سال کے بعد پاس سو سال کے بعد نارندر جی موڈی جی نے ہمارا رام مندیر ہمارے رام جی کو ہمارے گھر پہ لائے رام جی کے گھر پہ لائے اچھی سن رہی ہے یہ خوشی جو ہے اتر پردیش میں نہیں ہے یہ پورے دیش میں خوشی ہے پورے دیش میں جو رام بھکت ہے وہ نارندر موڈی کا بھار مان رہے کہ پربوشری رام کو ٹاٹ سے ٹاٹ میں پہنچایا ہے کیا کہیں گے پربوشری رام چندر جی کا مندر بن گیا ہے پران پردشتہ ہونے والا ہے پردان منتر موڈی جی آئے اس کے بہت آنند ہوا ہے بہت خوشی ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے موڈی جی کے لئے موڈی جی آئے ہمارے سبے سے آئے ہوئے ہیں بہت سبے سے موڈی جی کے دیکھنے کے لئے پہلی بار موڈی جی کو دیکھا بہت خوشی ہوئی ہے ہم کو ناشک نگری میں موڈی جی کھا بہت بہت سوالہ جی شری رام پربوشری رام کا مندر بن رہا ہے دھارمیک انوستان کے شروعات پردان منتری یہی سے کر رہے ہیں یہی سے پوزہ آرچنا ہمیں گیارہ دن تک اس نے تک انوستان کر رہے ہیں بہت ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے موڈی جی ناشک آئے اور مطلب ہمارے ناشک کی بھومی اور پاون ہو گئی آپ چھوٹے بچے کو لے کے بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب نارندر موڈی جی ناشک میں آئے ہیں اتنی پاون نگری میں رام نگری میں نارندر موڈی جی آئے ہیں اتنا ستکوچ اچھا بہت سارے ناشک کی کلک روٹی پورے دیش کی کلک روٹی بہت سا آدمان جی آ رہے ہیں بہت چھکی بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار موڈی جی کو دیکھا ایک بار دیکھا تھا میں نے ایک بار دیکھا تھا جب ہی ناشک میں آئے تھے بچہ بہت چھوٹا ہے 6 مہینے کا میرے بھائی کا بیٹا ہے یہ 6 مہینے کا بچے موڈی جی کا گریز موڈی جی کا گریز یہ کہا گریز آپ دیکھ رہی ہیں میرا آکشی کی جنال طریقے سے لوگ یہاں پہنچے ہیں چھے مہینے کے بچے کو لے کے بھی پہنچے ہیں کیونکہ موڈی جی کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کب سے انتظار میں تھے میں تو صبح سے آیا ہوں ہم رہنے والے ناسکھے یہ